خیبر پختنخواہ فوڈ آتارٹی کی کیمیکل ملے دودھ کے خلاف کاروائی فوڈ آتارٹی کی جانب سے ملاوٹی اور غیر میاری دودھ پر دس لاکھ روپے جرمانہ مقرر کیا گیا ہے گزشتہ ماہ پش اور میں آٹھ ہزار لیٹر ناکس دودھ طلب کیا گیا جبکہ چار لاکھ سے زائد جرمانے بھی لگائے گئے حکومت کی جانب سے ایکشن تو لیا جاتا ہے لیکن وہ صرف وقتی بنیادوں پر ہوتا ہے وہ جو دودھ دن ہے وہ کیمیکل سب اس پر ملاوٹ ہے وہ بندے کو نیند آتا ہے نارام آتا ہے اٹھتا نقصان آتا ہے صبح اٹھے اس کا گلہ بلکل بند ہوتا ہے گلہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کے رات کو اس نے کولے پیئے زہر تو زہر ہوتا ہے نا وہ تو جب یوز کرو گے تو ظاہر ہے بیمار پڑھو گے اور صحت بھی آپ کی خراب ہوگی لیکن دودھ تو ایسی چیزیں لوگ جو ہے نا وہ صحت اچھا کرنی کے لیے لیتا ہے اور بیج میں یہ ملاوٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کو پتہ نہیں ہے تو اس کو ہلٹا نقصان ہوتا ہے تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کیمیکل ملے ملاوٹی دودھ کے خلاف کاروائی کرے تاکہ عوام کو خالص اور میاری دودھ میسر آسکے لوگوں کا پتہ ہے کہ یہ دودھ سستا ہے یہ ملاوٹ والا ہے لیکن لوگوں کو فیلسلیٹیز اور اتنے وہ نہیں ہیں کہ وہ اچھا دودھ خرید سکیں وہ اپنے تنخواہ اور اپنے جیب کے حساب سے خرچے کے حساب سے وہ سستا دودھ خرید لیتے ہیں پانیزیس لکھ روپے کے دوگان میں سامان لاتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں وہ سب یہی ہے کہ دو لمبر چیز ہوتا ہے وہ چیز میں فرق ان کو منافع ہوتا ہے کہ وہ بھیگتے ہیں دو مہینے یہاں ہیں دو مہینے وہاں ہیں دو مہینے وہاں دوگانیں چھوڑ کے باگتے ہیں آج تک عوام میں کسی کو نہیں پتا کہ وہ جو ڈبے والا دودھ ہے وہ کچھ چیزیں بناتے ہیں کوئی کہتے ہیں ہم اسٹیلیا سے دودھ وہ امپورٹ کرتے ہیں کوئی کہہ رہا ہم انگلینڈ سے کرتے ہیں لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ یہ اس میں صرف یہ میں ارز کروں گا ان لوگوں سے کہ اگر یہ صفائی کا نظام اپنا صحیح رکھیں جہاں پہ یہ بینسیں ہیں وہاں تھوڑا سا صفائی کا نظام رکھیں تو یہ اس میں کوئی مزیر سہد بات نہیں ہے عوام کا مزید کہنا ہے کہ حکومتی ادارے کیمیکل اور ملاوٹ شدہ دودھ کا مستقل حل نکالے اور ایسے تمام سپلائیرز پر پابندی لگائی جائے کمرمین عدیل کے ساتھ شاہین افریدی جی نیوز پشاور